اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا لینے آپ سوالوں کو ٹھیکٹا خیریت امیتی کے زندگی اچھی گزر رہی ہوگی آج کا جو میرا ریمائنڈر ہے یہ ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے نیک لوگ کون ہے یعنی کہ نیکی کیا کیا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نیکی ہماری جو ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں جو کرتے ہیں آیا وہ اس لیویل پہ ہیں یا نہیں ہیں یا اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے اوپر ہم بات کریں گے دیکھیں ہم عموماً یعنی کہ جو دیکھا جاتا ہے کہ نیکی ایک اور جو بڑے عالموں نے اور مختلف مفتی حضرات نے اس کو بڑا اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں تو آج اس کے پر ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نورملی ہوتا ہے کہ نماز مرنے آتے ہیں ہم لوگ فقیر وقیر نظر آتے ہیں پیسے دے دیئے پانچ دس بیس پچاس جو بھی اپنے حصیت کے حساب سے پیسے دے دیئے پیسے دے کر آ گیا ہے جو کہ میرے حساب سے ٹھیک ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر کنان شریف کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو ذکا یعنی زکاة خیرات یا مالی امداد اس پر سن سے پہلے آپ کے ریلیٹیو رشداروں کا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں تو بات میں آتی ہیں نہیں کہ رشداروں کا حق اتا ہے کہ نماز اور زکاة یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز دوسری عبادت جتنی ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن سن سے پہلے جو آتا ہے کہ نیکی یعنی کہ دیکھیں آپ جتے بڑے بھی مفتی بن جائے عالم ہو جائے پڑے لکھے آدمیوں سب کچھ ہو لیکن آپ کا دل جو ہے کسی کے لیے نہ دھڑکتا ہو اس کی غمی میں اس کی خوشی میں خوش نہ ہوتا ہو آپ کو احساس نہ ہوتا ہو اس کے متعلق کہ آیا سامنے والا شخص مثال کے طور پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے پاکستان میں دنیا جہاں میں کوئی جوائن فیملی میں کوئی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے اگر کسی کے بڑے بھائی یا چھوڑے بھائی کی فیملی میں کسی کے ڈیتھ ہو گئی ہے کسی ریلیٹیف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بیوی بچے جائے ہیں وہ تنہا رہ گئے ہیں اور ان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں تو نورملی اون ایوریج یعنی کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ باقی جو حضرات جو فیملی کے ہیں جو فائننشلی بہت سٹرانگ بھی ہوتے ہیں وہ باہر دوسری جگہوں پہ مدرسوں میں ادھر 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 مختلف جگہوں پہ صدقہ زکاة اور دوسری مالی امداد کرتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے فیملی کے اندر نہیں جھاکے دیکھتے جاکہ وہ سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے کہ کائنڈلی آپ اس چیز کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے رشداری سب سے پہلے اہمیت کے حامل ہیں ان چیزوں کے آپ نے سب سے پہلے ان کی مدد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کہیں اور کی طرف دیکھنا ہے لیکن ہمائے ایسا ہوتا نہیں ہے ہمائے بس یہ تھوڑی بہت رنجیشیں چل لی ہوتی خاندان کے اندر یا رو فلانہ ٹائم پہ اس نے ہے نا میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اس کے میاں نے اس کی بیوی ایسی ہے اس کے بچوں نے میرے بچوں کے ساتھ بتمیزی کی تھی اس طرح کی چیزیں رنجیشیں بہتے ہاپس میں جس کی وجہ سے ہم جو اصل جو ہمارا ٹارکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی جو مدد کرنی ہے اپنے ست سے پہلے قریبی لوگوں کی کرنی ہے آپ کا دل اگر کسی یعنی کہ یہ کی لیے نہیں دھڑکتا تو وہ اس لیول پہ نیکی کے اس لیول میں پہنچ ہی نہیں سکتا جس کے لیے آپ کو یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ دل کو احساس ہونا کہ کسی کے گھن کے اگر کوئی تکلیف میں تو آپ کو احساس ہوگی یا فلان شخص تکلیف میں ہے لیکن آپ کو اگر احساسی نہیں ہو رہا تو آپ جتے قابل بن جائے حالم بن جائے تو وہ آپ نیکی کے اس اروچ پہ اس لیول پہ آپ نہیں پہنچ سکتے تب تک آپ کی دل میں احساس پیدا نہ ہو آپ کے اندر کوشش کریں ہم نے اندر احساس پیدا کریں اسپیشلی اپنے رشتداروں کے غریب رشتداروں کے جو حق دار ہیں ان کو ان کا حق ملے ٹھیک ان کی آپ مالی مدد کریں اس طرح کی چیزوں کو اندر لے کر آئیں اپنی روٹین میں رہتے ہوئے تو انشاء اللہ دنیا میں جو ہمیں کامیہ ہوئے ہیں ملنی ملنی ہے اصل ٹارگٹ ہمارا آخرت ہے اور میری عموماً جتی بھی اب ساری ویڈیوز دیکھیں ہے ٹھیک ہے جو ٹیکنیکل نہیں ہے اور یہ دوسری جو نورمالی ہماری ویڈیوز ہوتی ہے اس میں میرا سی فوکس یہی ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی دنیا میں جو ہمیں ملنا ہے ملنا ہے لیکن ہمیں آخرت کے حوالے سے میرا کام ہوتا ہے کہ آپ کو ریمائنڈ کرو آپ کا کام ہے آگے لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں کہ آپ اپنے اندر چیزیں تبدیلی لے کر آئیں دیکھیں ہماری کوئی روٹین لائف ڈسٹرپ نہیں ہوتی ہے اس طرح کے عمل سے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہی ہیں آپ جو کرتے ہیں آپ اس کو پروپر وی میں جا کے کریں تو اس کا فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے آپ اس لیویلے پہنچ جائیں گے جو اللہ تعالی چاہتا ہے آپ کہیں پہ بھی دیکھیں اور نورمل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دیکھنے میں ایک چیز اور بھی آئی ہے ہماری گھر کی چیزیں جب پرانی ہو جاتی ہیں یا گھر میں کھانا پرانا ہو جاتا ہے یعنی کہ خراب ہونے کی قریب ہو جاتا ہے یا دو تین دن چار دن کا باسی ہو جاتا ہے تب ہم کسی نہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں جبکہ قرآن شریف میں اس کا واضح یعنی کہ سپارا یعنی جو ہے نمبر چار اس میں کلیر ہے اس میں آئیت منشن اس میں اس کا مخصوم یہی ہے کہ آپ اپنی قریب یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اس میں سے آپ خرچ کریں لیکن ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ گھر کے بڑے جو پرانے ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں یا وہ سمجھیں کہ پھٹنے قریب ہوتے ہیں یا دل بھر جاتا ہے تب ہم انا اس کا صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں جو کہ غلط ہے اب اپنی کسی یعنی کہ آپ کو جو چیز محبوب ہے اب اس پسندی سے چیزوں میں سے وہ چیزوں کا جو آپ استعمال کرتے ہیں اب اس میں ہی میں سے چیزیں نکال کے لوگوں کو باٹیں دے تو آپ انشاءاللہ نیکی کے اس لیویل میں پہنچیں گے جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن شریف میں سپارہ نمبر چار میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں جو میرے ریمائنڈر ہوتے ہیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چھینی ہتوڑی لے کے آپ نے کوئی بہت محنت والے کام کرنا ہے آپ کو اپنی روٹین لائف میں رہتے ہوئے ساری چیزیں لے کر آنی ہے اور اس سے عمل کرنا ہے تو قائنٹلی اس کو فوکس کریں اپنے اندر چیزیں لے کر آئے کہ ہم اپنے اندر بہتری کیسے لاسکتے ہیں ہمارے دل کے اندر لوگوں کا احساس پیدا کریں جو غریب غربہ ہے اسپیشلی خاندان کے لوگ کہ ان کو آپ ان کے لیے احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ آیا ان کی ہم نے مالی مدد کس طرح سے کرنی ہے اور کون سا طریقہ ہے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جنہی آپ نے خود جج کرنا ہے کہ سامنے والوں کو خیرات دیتے ہیں یا ذکا دیتے ہیں تو وہ برا تو نہیں مانتا تو اس کے بہت سارے اور ذریعے بھی ہیں ان کو ان تک پیسے پہنچانے کے لیکن اپنے اندر یہ ضرور چیز لے کر آئیں کہ اپنے گھر کی بیکار چیزوں کو باٹنے سے وہ آپ لیول نہیں حاصل کریں گے جب تک کہ آپ اپنی پسندیزہ چیزوں میں سے چیزیں باٹنا شروع نہ کریں جو آپ استعمال کرتے ہیں جیسا آپ کھاتے ہیں جیسا آپ پہنتے ہیں جیسا آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں جب تک اس میں سے آپ شیئر نہیں کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نگے گئے اس مقام پہ میں کیا آپ کوئی بھی نہیں پہنچے گا تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس کو کوشش کریں ہم اندر یہ چیزیں لے کر آئے تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرتی بن سکے آج سی یہ مختصر تھی یہ ویڈیو اپنا اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال لکھیں اگلی ویڈیو تک کیلے اجازت دیں اور ہمیشہ کی طرح نمازوں کو بہت زیادہ اعتمام کریں وقت پر اور دل لگا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ